پیر میلد شاہ صاحب کے کنام بڑا مشروع کنام ہے اج سکھ مطراندی ودہری ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ کب لکھی اور کس کیفیت میں لکھی ہے پیر پیش حضرت آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے راستے میں ایک وادی آئی اس وادی کا نامتہ وادی ہے حمرہ وہاں آپ آرام کی غلط سے تھوڑا سو گئے تو جیسے ہی آپ سوئے تو قسمت بیدار ہوئی اور وہ پیارے پیارے آقاں صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اب میں جلوہ دکھایا اور مٹھی مٹھی باتیں فرمائی سبحان اللہ مٹھیاں مٹھیاں گالیاں سبحان اللہ فرمایا سبحان اللہ اب جب بیدار ہوئے تو میں واقعہ طرح مختصر کر رہا ہوں کہ کیا باتیں ہوئی تھی میں وہ چھڑوں گا تو پھر لمبی ہو جائے گی اس لیے تو جب بیدار ہوئے تو اب شربت دید پی لیا ہے یہ وہ شربت تھوڑی ہے کہ جو پیو تو مجھ جائے حالانکہ شربت کا کام تو مجھانا ہوتا ہے لیکن یہ وہ کون سا شربت ہے یہ وہ شربت ہے کہ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں تپش دل کو بڑھایا ہے مجھانے نہ دیا اب کہاں جائے گا نقشہ ترا دل سے میرے تہہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا اور جب اسی کیفت پہنچتے ہیں تو یہ ارض کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج سکمتنا دیوہ دیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لولو بچ شوق چھنگیری ہے آج میں نالایاں کیوں دھڑیاں جلوہ یاد آگیا اس جلوے کو یاد کر کے جو خواب میں دیکھا جو خواب میں جلوہ دیکھا اس جلوے کو یاد کر کر کے کہتے ہیں کہ مکچند بدر شاہ شانی ہے مکچند بدر شاہ شانی ہے مت چم کے لات نورانی ہے مکچند بدر شاہ شانی ہے کالی ظلفتِ اکھمہ سنطانی ہے کالی ظلفتِ اکھمہ سنطانی ہے مغمور اکی حنمت بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبرو مبارک کی طرح وہ کمان کی طرح اور دور سے دیکھا جائے تو ایسے لگے ملی ہوئی ہے دور سے دیکھے تو لگے ملی ہوئی تھی نہیں دور سے دیکھو تو اکتر ملی ہوئی ہے تو اور مجھگان کہتے ہیں اس کو پلکوں کو پلکیں ہوتی نا اس کے بال بارک ہوتے نا اس کے بارک ہوتے نا اس کے بارک مجھگان روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کی مجھگان شریف تھی وہ دراست تھی اللہ ہوا پیر صاحب میں جلوہ دیکھا وہ جلوے کو پیش کرتے ہیں کہ دو ابرو قاس مِسَال دِسَن قاس کمان اور کمان میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور جب تیہ نکلتا ہے کمان سے تو زخمی کر لے گا یا شہید کر لے گا کیا کہتے ہیں سنو سمجھو نا دو ابرو قاس نِسَالِ دِسَن جَدھی نوکِ نِزَادِ تیرے چھتا لبا سرخ آخا کہ لالِ یمت لبا سرخ آخا کہ لالِ یمت اے چھتے دن بوتی دیا ہنے لڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ سنو پیر میر علی شاید صاحب کی عقیدہ سنو جو بیداری میں دیارت کرتے ہیں نا ان کا عقیدہ سنو صرف نا سنو مجھ سمجھو کیا کیا عقیدے بیان ہو رہے ہیں پیر صاحب کہتے ہیں کہ ایس سورت نو میں جانا تھا ایس سورت نو میں جانا تھا جانان کے جان جانا تھا جانان کے جان جانا تھا سچ آقا تے رب دی میں شانا تھا اے سچ آقا تے رب دی میں شانا تھا اے سچ آقا تے رب دی میں شانا تھا اوہ جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کا جلوہ سبحان اللہ ، ایک جھلک دیکھنے کی تاعب نہیں آélی سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان allemaal سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے بھائی یوسف کو اسم علیہ السلام میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا آدھا میں جس کو حضور آدھا تھے اس آدھے کا آدم بتائے کیا واقعہ پڑھائے نا آپ نے مصر کی عورتوں والا یوسف علیہ السلام کے حسن میں عورتیں اتنی کھو گئیں کہ انگلیاں کٹ گئیں اور ان کو بتا بھی نہ چلا انگلیاں کٹ گئیں ہم کو سوئی چھپ جائے نا کہے نہیں سوئی چھپے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے وہ انگلیاں کٹ گئیں اور ان کو بتائی نہیں اب تصور تو کرو نا اب تصور مشکل ہے لیکن کوشش کرو کہ وہ حسن کیا حسن ہوگا سبحان اللہ وہ حسن کیا حسن ہوگا کہ جس کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئیں پتا بھی چلا اور آقا فرما دے میرے حسن کا آدھا ہے اور آقا فرما دے حسن صلی اللہ حسن حسنی سے پاس چھپا آقا فرما دے میرے بھائی یوسف کو حسن سباحت ملا اور مجھ مصطفیٰ کو حسن ملاحت ملا اب سمجھو یہ حسن سباحت اسے کہتے ہیں کہ نظر اگر ڈال جائے تو نظر جم نہ سکتے ہیں کسی لائٹ بتا رہا ہوں مثال دے رہا ہوں مثال بڑی بھونڈی ہے لیکن سمجھا رہا ہوں یہ لائٹ جو سامنے مجھ پہ تو عمد نہیں ہو رہی ہے آنکھ ٹھیرتی نہیں یہ تیز ہے حسن سباحت اسے کہتے ہیں جب نظر پڑے تو نظر جم نہ سکتے ہیں اور حسن ملاحت اسے کہتے ہیں کہ جب نظر پڑے تو نظر ہٹنا سکتے ہیں یہ ہے حسن ملاحت اب ان چیزوں کو سنانا آپ نے اب ذرا پیر میر علی شاستاف کا یہ شیئر سنا ہے اے صورت شالا پیش نظر روی وقت نظات روز حشر حالیہ اس صورت شالا پیش نظر بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر قبر دیا تھیری سنیا ہے پل سی رات دیا دیرا راستہ ہے لیکن بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر اور سب کھوٹیاں تھی سن تدکھریاں خواب میں جلوہ دیکھ لیا اب چین کہاں سے لائیں میں نے کہا نا یہ وہ شربت تو ہے نہیں کہ پیاس بجا رہے یہ تو پیاس بڑھاتا ہے سنو جب حضور کے دربار میں پہنچے آقا کے دربار میں پہنچے خواب میں جلوہ دیکھ لی آقا نے باتیں بھی فرما لی اب جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو ایک سیدزادے کا دل دل جو ہے مشنے لگا کہ آقا خواب میں تو دیکھ لیا آقا اس کو آپ نے یا بنیہ کہا نا اے میرے بیٹے کہا نا خواب میں آقا بیٹا آگیا ہے آپ کے دربار میں آگیا ہے تو عرض کرتے ہیں سنو اے میرے بیٹا آگیا ہے ناز تو ناز وہوں کی اٹھائے جاتے ہیں بھئی ہر ایک لادلہ نہیں ہوتا اگر لاد کرنا ہے تو لاد والا بن ہجرے تھی مسجد آو ڈھولن نوری جھات دے کارن سارے سکھ دو جگ اکھیاں راہ دا پرش کرن سب ان سو ملک بھورا پریان لگتا ایسا ہے کہ جیسے کرم ہو گئے اور میرے آقا کھجرے سے تشریف لائے وہ باہر تشریف لے آئے لیکن اب بھی چہرہ پرنور پر برد یمانی پڑی ہے چادر رکھی ہوئی ہے جب تشریف لے آئے چہرہ مبارکہ پر برد یمانی رکھی ہوئی ہے تو عرض کرتے ہیں کہ لاہو مختوں مختت برد یمانی پڑی ہے من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن لاہو مختوں مختت برد یمانی پڑی ہے بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او بیٹھیاں گالیاں لاؤ بیٹھن او بیٹھیاں گالیاں لاؤ بیٹھن جو ہمرا وادی سن کریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عاشی کے صادق نے مانگا یہ بات ذرا غور سنو وہ بارگاہ بڑی سخی بارگاہ سرکار کی بارگاہ بڑی سخی ہے وہ کس نے کہا کترہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے میرے کریم سے اگر کترہ کس نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں کیا مانگا من بھاوری جھلک دکھا جھلک مانگی وہ خواب میں تو دیکھ لیا نا وہ جلوہ بیان بھی کر دیا نا مکچند مدرشاہ شانی اے متچمکے لاٹ زرانی اے کالی ظلطت اکمستانی اے مکمور اکھی مدبریاں تو عبرو قوس مثال جسن جتی نو کے مزاد تیر جھٹن لبا سرکا کھا کہ لال یمن جتے دند موتی دیاں ہن لڑیاں یہ بات تو ہو گئی نا اب کیا مانگا جھلک مانگی اور جھلک مانگی اور ملا کیا اس میں تفضیل کا سیکھا ہے اجمل احسن اکمل عربی جانتے ہیں اور جانتے ہیں ما فیل تاجب ما یہ فیل تاجب ہے اور اس میں تفضیل کا سیکھا ہے جب جھلک نکھائی وہ جھلک دیکھ کر اب اندازہ کرو وہ جھلک کیسی جھلک ہوگی کہ جس کو دیکھ کر پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ ما ا plotted ما احسن اکمل سبحان امو اکمل میری صلاحؑ کی تبہر علیؑ کی تیری صلاحؑ کتھے میری علیؑ کی تیری صلاحؑ مستاق عقیؑ کی تے جاڑیاں کتھے میری علیؑ کی تیری صلاحؑ مستاق عقیؑ کی تے جاڑیاں کتھے میری علیؑ کی تیری صلاحؑ ہم لوگ سمجھ کے سنا سے مرات تاریف نا 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 یہ سنا وہ والا نہیں ہے یہ سنا وہ والا نہیں ہے تاریف والا سنا نہیں ہے اور سنا کا تعلق جو ہے نا وہ زبان سے ہوتا آنکھ سے نہیں ہوتا ایک تو یہ ہے سنا کا تعلق زبان سے ہوتا ہے نا آنکھ سے نہیں ہوتا یہ ہے عربی والا سنایا جس کو سنایا بھی کہتے ہیں لیکن اصل تلفز سنایا ہے المنجد میں دیکھ لیجئے گا سنایا ہے کہ عربی لوگت 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 یہ ہے سنایا اور سنایا بتایا اسے لیتا ہے یہ آگے کے جو دو دانت ہوتے نا اس لیتے ہیں سنایا ہے اور ضرورت شیری کے تحت یہ سنا کیا گیا جو رواہ ہے شاعری میں اب وہ لگتا ہی ہوں ہے کہ یہ سرکار مسکرا رہے ہوں گے جلوہ دکھا کر مسکرا رہے ہوں گے اور حضور کے جو مبارک آگے کے دانت شریف رضل آ رہے ہوں گے تو پیس آپ نے کہا ہوگا کبھر علی کی تھی تھی ریغ سنا کبھر علی کی تھی طریقہ مستاخ اکی کی تھے جاڑیاں کی تھے بہر عریب کی تھے تیری سنا مستاخ اکی کی تھے جاڑیاں سبحانہ